ہلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ناقابلی یقین حد تک شاندار ہے یعنی کہ بتایا گیا کہ نائنٹی ڈگری تاک ایک ٹرین کرد بے رہی ہے انگلیش کی طرح ریاضی میں بھی اچھی خاصی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا ہے دورانے تعلیم لیکن اتنی زیادہ کبزوری نہیں کہ نائنٹی ڈگری کو بھی نہ سمجھ سکیں نائنٹی ڈگری تو بلکل ایک سٹیٹ فاروڈ اوپر کی طرف ایک لائن ہوتی ہے جو کہ ٹرینڈوں میں تو کم از کم ناقابلی یقین حد تک ہے ایک ہوای جہاز یا ایک جنگی جہاز کو تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بلکل سیدھا ہی فلائی کر جائے گا لیکن ٹرینے بھی ایسا کریں گی یہ ویڈیو دیکھ کے لگے گا اور ٹائٹل لگتا رہی ہے کہ آج اپنے کونٹینٹ کو جسٹیفائی کر پائے گا باقی مزید کونٹینٹ دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو اس شاندار ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی نائنٹی ڈگری کا بلائنڈ کر ویسے جتنی کی ریاضی ہم نے پڑھے یہ نائنٹی ڈگری تو بلکل اوپر کی طرف ہوتا ہے بلکل سیدھا ہاں اوڑا سے نیو جل بائی گری شتابتی ایکسپریکس شتابتی راجتھانی دھلانتوں ان کی رفتار ہی تو ہے اچھا ایک طرف سے بھی کرو تھا وہ کرو بھی کھاتا بنی تھا وقت دوسری طرف پھر سے کرو لے لیا اور اس را جنگل میں گومسی ہو گئی نیکسٹ دیکھتے ہیں مالدہ ٹاؤن سے ہاورا انٹر سی ٹی ایکسپریکس یہ تو پورا کھما آئی دیتی ہے پھر تو ٹرین ایک بار پکڑ کے اب اس طرف سے آئی ہاں اوڑا ٹرین کے اوپر بھی لکھا ہوئے لوکوموٹیف کے اوپر بھی ہاں اچھی خاصی رفتار بنی ہوئی ہے آپ 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 بنا لیتی ہیں لیکن یہ 90 تو پھر بھی نہیں بنتا یار 90 تو فرق اوپر کی طرف سیدھا ہوتا ہے یہ یہ ای 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 یو ٹرین آئی یہ ایک منفردی چیز ہے چار یونٹ لگے ہیں اس کو الیکٹیو ملٹیپل یونٹ چار مختلف جگہوں سے اس کو سپلائی فراہم کی جا رہی ہے بعض افائے ایک ہی لوکوموٹیو آگے الیکٹیکل لگاتا ہے پیچھے پوری ٹرین کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہوتا بے کل اس طرح یہ آیا کوئی ویپ شدابدی کو لاتا ہوگا لگ رہا ہے یہ تو وہ نیو جل بائی کو ریسے ہاوڑا شدابدی کتنا تو بندازہ ہوئی گیا ہے بنگال میں پھر رہی ہے یہ پہنچیں ہی لوکوموٹیو ہے سلدہ سے نیو علی پردوار آئیے ساتے ہیں بھائی بڑا نام لیتے ہیں میں لی پردوار آئیے ہلاکہ کتنا خوبصورت ہے بھارت میں ٹرین بہت بہت خوبصورت جگہوں سے گزرتی ہے یہ پھر سے ای 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 آئی یہ تو پورو پر بچھلی گھاری لکھا ہوئے اس کے اوپر دیکھنے میں یہ لوکل کی طرح کھلے کھلے دروازوں والے بھی لاغ رہی ہے ہاں بڑا سکتا ہاں بڑا یو تو بہت اچھی تھی کرو بھی بہت زیادہ اچھے تھے لیکن 90 ڈگری والی بات تو شاید ٹھیک نہیں تھی شاید کیا جکینر ٹھیک نہیں تھی 180 ڈگری تک تو اس کرو کو کہا جا سکتا کہ ایک ٹرین جو بلکل آتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور جب وہ جا رہی تھی تو اس وقت بھی وہ اتنا بڑا کرو بناتے کہ وہ جاتے بھی دکھائی نہیں دیتی تو بالکل یہ ایک 360 کا جو ایک سرکل ہوتا ہے اس میں اگر ہم ہاف کر رہے تو 180 کو تو یہ کرو کر لیتا ہے واقعی 90 ڈگری والی بات نہیں تھی تو ایکسائیٹمنٹ تھی اسے ٹائٹل کو لے کے لیکن دیکھ ویڈیو دہنے سے پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ شاید کونٹینٹ اپنے ٹائٹل کو جسٹیفائی رہ کر پائے لیکن چلے دیکھا پھر بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی رفتار کو لے کے ٹرینیں زبردست تھیں علاقہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور جو اس میں ایک منفرد چیز دیکھنے کا میری تھی ایک نئی ٹرین دیکھنے کا میری تھی ای 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 یو الیکٹرک ملٹیپل یونٹ ٹرین یہ وہ ٹرین ہوتی جس میں ایک سورس نہیں ہوتا انرجی فرام کرنے کا بلکہ تین چار جگہوں سے تین چار مختلف جگہوں سے ایک ٹرین کو انرجی دی جاری ہوتی ہے ووٹرین نے بھی رفتار کو لے کے اچھی خاصی ہیں باقی ویمپی دکھائے جا رہے تھے اور کچھ نئے لوکو موٹی بھی تھے ساری اچھے تھے لیکن لوکیشن ساری ہی ایک تھی کیونکہ مقصود سے کرو دکھانے کا مقصد تھا تو کرو وہ ایک سو سی تاکٹر سمجھ آ رہے تھے باقی دائنٹی بھاری بات نہیں لگ رہی تھی لیکن ویڈیو اپنی جگہ پھر بھی بہتر تھی اگر آپ ایک ریل فیانیز میں سبسکرائب کر لیں اس سبسکرائب کر لیں اس سبسکرائب کر لیں لمبا کونٹیٹ بجود ہے نیجر ریل میں کو لے کے آنے والے دین میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سیجیسن کا سلسلہ جاری رکھئے گا ہم بہت جلدی اس امید کے ساتھ ملیں گے کہ جب ہم امگلی باہر ملیں آپ اس طرح ہستے بستے اور مسکراتے ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کمتی سمجھ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ